بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا انلائن ریسرچ کا دوسرا ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سے کم ہوں گا کہ آپ نے کس طرح سے کسی کامنے کا کنٹیک نمبر آپ نے کس طرح سے فائن کرنا ہے اس کا ایمیل ایڈرس آپ نے کس طرح سے فائن کرنا ہے تو جلس ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اچھا یہاں پر سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے فائن ایمیل ان فون نمبر اوف میسنگ انٹری تو یہاں پر جو میسنگ انٹری ان کا ہم نے جو ایمیل ایڈرس اور ٹیلی فون کا جو نمبر اس کو ہم نے فائن کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کلین نے جو ہے مجھے ایکس پیسیر سینڈ کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ڈیٹا ہے تقریب بنا بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ آپ پر کتنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوئے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو میں نے کمپیٹ کیا تھا ابھی میں آپ کو یہ فائل بھی میں آپ کو دوں گا اس کو آپ خود اگر اسے اپنے لئے فوٹفولی بنانا چاہتے ہو یا اس پر آپ جو ہے خود پریکٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہو آپ کو جو ہی مل جائے گا اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ تقریباً 1000 سے تقریباً کچھ ہی کم تھا جو یہ سارا انٹری تو ان سب کچھ ہی میں نے کمپیٹ کیا تھا اور بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلین نے جو ہمیں ایک ویب سیٹ دیا ہوئے اس کا ویب سیٹ جو کمنے کا جو ویب سیٹ ہے اب اس کو ہم نے جو ہی اوپن کرنا ہے یہاں پر جو اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں اور سرچ کرنے کے بعد میں انٹر دبا لیتا ہوتی ہے تو اب یہ ویب سیٹ یہاں پر ابھی اوپن ہو رہا ہے تو میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا ہم نے ایمیل ایڈرز اور اس کا فون نمبر ہم نے کس طرح سے فائن کرنا ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے جو کمپلیٹ ضرور ہو آج کرنا ہے تاکہ آپ کو جو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے تو یہاں پر جو ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو گئے تو اب اس کا ایمیل ایڈرز ہم نے کس طرح سے فائن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر نیچے دیکھنا ہے کہ اگر یہاں پر آپ اس کا ایمیل ایڈرز آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے اس کا مین آفیس ہے اس کے بعد اس کا جو یہ ایمیل ایڈرز ہے اس کے بعد اس کا دوسرا جو ہے کنٹیک ایمیل ایڈرز وغیرہ ہے تو اب اس کا جو مین آفیس ہے تو اس کا جو کنٹیک نمبر ہے اس کو میں یہاں سے کاپی کر دیتا ہوں یا ایسا اس کو میں نے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں پر جو ہے میں سینڈ پیس کر دیتا ہوں ایسا اس کو یہاں پر میں نے پیس کر دیا اب اس کے بعد اس کا جو ایمیل ایڈرس ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو اپنے کی طرح سے فائند کرنا تو ایمیل ایڈرس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے یہ اس کا ایمیل ایڈرس ہمیں مل گیا تو اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد اس کو میں اس جگہ پر پیس کرتا ہمارا ایک انٹریز جی وہ ہمارا کمپیٹ ہوگی اب ہم نے دوسری انٹری کی طرف جانا میں آپ کو جی اب میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیزہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیادہ تر لوگ جو ہے یہ سمجھتے کہ اب جس طرح کہ ہم نے ایک ایک ایس کمپنی کا جی ایمیل ایڈرس یا کانٹیک نمبر ہم نے فائند کر دیا تو جتنی بھی اور جو انٹریز وغیرے وہ ساری اسی طرح سے تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ہر ایک ویب سیڈ میں جو ایمیل ایڈرس یا کانٹیک نمبر وہ ڈیفرنٹ جگہ پر ہوتے تو آپ نے یہ کو آپ نے کوشش کرنے کا آپ نے اس کو جو یہ لازمی فائند کرنا ہے تو اب اس کا فائند کرنے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو جی سمجھاؤں گا باقی جب نکس انٹریز وغیر آئیں گے تو میں آپ کو جی سمجھاؤں گا کہ اس کا ہم نے نمبر میں نے کس سر سے فائند کیا تھا تو یہاں پر ابھی جو ویب سیڈ اب یہ آپ پر open ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ جو پروجیک آپ کو جو ہے description میں مل جائے گواہ سے آپ جو ہے اس کو download کر سکتے ہو اس سے آپ اپنے لیے portfolio بنا سکتے ہو اور آپ جو ہے اس پر آپ جو ہے خود practice وغیرہ کر سکتے ہو یہ project آپ کو description میں مل جائے گواہ سے آپ جو اس کو download کر سکتے ہو اچہ اب یہاں پر آپ بھی اس کا جو کانٹیک نمبر اس کو اپنے کس سر سے فائنڈ کرنا تو یہاں پر آپ نے پھر سے آپ پر نیچہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اگر اس کا کنٹیک نمبر ہمیں مل جاتے تو یہاں پر نہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر جو لکے ہوئے کنٹیک اس تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا ایمیل رسم نے کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہاں پر اس کا جو کنٹیک نمبر یہاں پر نہیں ہے تو اب اس کا کنٹیک نمبر آپ نے کسر سے فائنا کرنے یہاں پر میرے پاس ایک ٹول ہے اب آپ دیکھ سکتے انہوں نے بھی آپ کو چیمئل ایڈرز یا پر ایک سٹیک وغیرہ نہیں کردے کیونکہ اب اس کا ای میل ایڈرز نہیں تو اس کا میل ایڈرز فائنا کرنے کے لیے بھی اپنی کیا کرنا ہے سر سے ہوتا ہے کہ اس کا ای میل ایڈرز اس کا فیس بوک پیج پر bizi نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے اس کیلئی جو ہے ڈیفنن طریقے یوز کرنا ہے میں آپ کو جیس ٹپ بیس ٹپ سمجھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو اب یہاں پر اس کا جو فیس بک پیج یہاں پر ابھی اوپن ہو رہا ہے اچھا تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے اس کا جو فیس بک پیج ہو یہاں پر ابھی اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کا جو ایمیل رسی یہاں پر اس کو ہم نے جیسے سکریپ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو نقس انٹری اس کو بھی ابھی میں کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے ٹائم زیانہ ہو جائے تو ابھی وہ ویسی بھی اوپن ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر جو نکس انٹریز جو نکس ویبسائیڈ ہے اس کا یوریل میں نے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پر جو اس کو میں پیس کر دیتا ہوں پیس ہونے کے بعد یہ ویبسائیڈ اپر اوپن ہو جائے گا تو اس کا جو کنٹیک ایمیل ایڈرس ہے اس کے علاوہ اس کا جو فون نمبر ہے وہ ہم نے کہ لیکن ابھی یہ جو ہے آپ کا انٹرنیٹ کا جو سپیڈ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا نیٹ کا سپیڈ اچھا ہے تو پھر یہ جو ہے بہت جلی اس پر آپ کم کر سکتے ہو لیکن یہاں پر ابھی میں جس وقت ابھی یہ ویڈیو شورٹ کروتے ہیں اس وقت جو ہے میرا جو نیٹ سپیڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اس لئے ابھی یہاں پر مسئلہ وغیر آ رہا ہے اسے زیادہ تر ان پروجیکٹ پر میں کام جب کرتا وہ جو ہے میں نیٹ کے وقت جو ہے کام ہے وغیر اس پکاتو کیونکہ نیٹ کے وقت جو ہے زیادہ تر لوگ یعنی نیٹ کا جو سپیڈ اس وقت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ تو ابھی یہ یہاں پر جو ہے ابھی نیکس ٹوالر جو ہے اس کا جو اباؤڈ پیج اس پر میں کلک کر لیتا ہوں اچھا اس کا اباؤڈ پیج پر ہم نے کلک کر دی تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ایمیل ایڈرس ہے وہ یہاں پر ہمیں مل گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ایمیل ایڈرس یاں سے ہمیں نے کپی کیا سوری یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ایمیل ایڈرس یاں سے اس کو میں نے کپی کیا اور کپی کرنے کے بعد یہ دوسرا والا ہے تو یہاں پر اس کو میں پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جو ہے اس کو میں نے یہاں سے کپی کیا اور کپی کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں ایک جگہ پر پیس کر دیتا ہوں تو دوسرا انٹری بھی کمپیٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں نیکس جو انٹری اس کو بھی میں کر لیتا ہوں اچھا اگر آپ کس اگر آپ کو بھی اس طرح سے کچھ مسئلہ ہوگر آتا ہے جس طرح کہ بھی اپنے دیکھ لے جب میں نے یہاں پر پیسٹنگ وغیرہ کر دی تو ہمارے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے مسئلہ ہوگر آ رہا تھا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اس پر کلک کر دے کلک کرنے کے بعد یا پر جو لکہ ہوئے کلک کرنے کے بعد یا پر اپنے جو لکہ ہوئے تکسٹ اپنے اس پر کلک کریں اس کے بعد آپ اہوکے پر کلک کریں پیسٹ آشا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح ہوگیا اس کے بعد جو نیکس اگرینٹر rule اس کو میں کر لیتا ہوں یہ ویسے بھی کمپیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ جو اگرینٹری اس کو بھی آپ نے کس طرح سے کھانا ہے تو اس کا یا پر آپ نے اس کا جو کنٹیک سب سے پہلا یہاں پر میں نہیں چاہتا ہوں یہاں پر میں دیکھ لئے تو یہاں پر اس کا کنٹیک ہاں پر آویلیبل نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے کنٹیکٹ یہاں پر لکھا ہوئے estão اس پر کلک کر دینا ہے میں نے کلک کر دیا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کا ایمیل پر مل جائے اگر یہاں پر نہیں تو اس کے لئے پرسی میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں اس کا اپنے کس طرح سے فران کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے جو ہے غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو سمجھ آ جائے کہ اس پر آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے ان کا جو ڈیٹیل ہے آپ پر ہمارے سامنے اپیر ہو گیا یو ایسے والا جو ایڈرس اس کو میں کر لیتا ہوں یا اسے جو ہے اس کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے اب دیکھ سکتے ہو اس کا ٹیلی فون نمبر یا اسے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں شاید اس کو میں کاپی نہیں کر سکتا تو اس کو ہم نے جو ہے ٹائپ کرنا ہے یا پہ جو ہے میں اس کو اس طرح سے کر لیتا ہوں اور یا پر جو اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے اس کو یا پہ میں ٹیپ کر لیتا ہوں کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ جو ویب سیڈ ہے وہا پہ آپ جو ہے وہاں سے اس کا جو کنٹک نمبر ہے اس کو آپ جو ایکسس نہیں کر سکتے ہو تو اس کو پھر آپ نے جو یہ خود ٹیپ کرنا ہے تو یا پر اس کو میں ٹیپ کر لے تو اس کے بعد آپ نے جو ہیٹ ڈاٹ یا پر لکھ دینا ہے اس کے بعد سیون فائیو سیون فائیو سیکس اس کے بعد پھر سے ڈاٹ ہے اس کے بعد سیکس فور اس کے بعد ون زیرو تو یہ اس کا ٹیلی فون نمبر ہو گیا اس کے بعد یا پر اس کا جو ایمیل رس اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں یا اس کو میں نہیں کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد اس کو جو میں ایک جگہ پر پیس کر دیتا ہو تو یہاں پر اب دیکھ سکتے اس کا جو ایمیل رس اس کو یہاں پر میں نے پیس کر دیا اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی یہاں پر میں نے پیس کر دیا اب یہاں پر ہمارا جو ہے تین انٹریز جو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد یہ نیکسٹ والا جو اس کو بھی میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے جو ہے آپ کو جب بھی کوئی پروجیکس وغیرہ مل جاتا ہے تو پھر آپ جو اس کو آسانی کے ساتھ اس پر آپ کام وغیرہ کر سکو گئے تو اس کو میں نے کوپی کیا اس کا جو یوریل ہے کوپی کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں اس جگہ پر تو اب اس کا جو ویپسائٹ ہے وہ یہاں پر ابھی اوپن ہو جائے گا تو اس کا ایمیل رس اور کنٹک نمبر ہے اس کو ہم نے فائن کرنے ہے تو بہت سمپل سا پروجیکس آپ کو جو اس طرح سے پروجیکس آپ کو جو بعد پہ پھر جو آپ اس طرح سے پروجیکس وغیرہ آپ کر سکتے ہو آپ کو جو بہت زیادہ مل سکتے ہے لیکن آپ نے جہے بس کوشش کرنے کہ آپ نے جو ہے گیو اپ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے جو ہے پروپوزل وغیرہ آپ نے جی اپور پہ آپنے سینٹ کرنے بہت سمپلے آپ پھر آپ نے جہے کوشش کرنے کہ آپ جو چیزے جتنا آپ سے ہو سکتے ہیں ان ایک اکاونٹ کو جن کام وگرے آپ onun جی اون لائن رکھنا ہے ایمیل اسٹرکچر ہے انہوں نے بھی یہاں پر جہاں کوچ ایمیل ایرسیا سے انہوں نے ایک سٹکت وغیرہ نہیں کر دیا تو اس کے لئے بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے پھر سے ہم نے یہاں پر اس کا جو یعنی اس کا جو لنک دن جو کا اس کا جو فیس بوک پیج ہے یا پر نہیں ہے تو اس کے لئے میں اس طرح سے کرتا ہوں اس کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر میں کرک کر لیتا ہوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو یوٹیوب چینل اس کا ایمیل ایڈس ایک سٹیک کرنا ہے اب یہاں پر اس کا جو یوٹیوب چینل ہے اب یہاں پر اوپن ہو رہا ہے تو اوپن ہونے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کا جو اباؤٹ اس یہاں پر ہم نے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اباؤٹ اس پر ہم آگئے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے اباؤٹ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اباؤٹ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے اور یہاں پر نیچے آنے کے بعد جو ہے یہاں پر شاید ہمیں اس کا ایمیل ایڈرس یہاں پر جو ہے نہیں مل رہا ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا جو لنک دین اکاؤن ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے لنک دین اکاؤن آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کنٹیکٹ اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تاکہ شاید ہو سکے کہ یہاں پر اس کا ایمیل ایڈرس ہمیں مل جائے وہ تو یہاں پر اسی بھی میں نے کر دیا تھا تو یہاں پر جو ہے اس کا ایمیل ایڈرس یہاں پر آویلیبل نہیں ہے اس کا تو اس کے لئے ابھی میں آپ کو اس کا جو لنک دین اکاؤن ہے یہاں پر بھی میں دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوئے کنٹیک اس اس پر اگر ہم کلک کر رہیں گے تو ہمیں جو یہی پی جاں پر اپیر ہو جائے گا تو اس کے لئے اب اس کا جو لنک دین اکاؤن ہے ہم نے اس کا جو کنٹیک انفرمیشن ہے وہ یہاں سے ہم نے کرنا اگر یہاں پر بھی نہیں ملا ہے تو پھر آپ نے جو ایک دوسرا طریقے سے مل کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کو اپنے کس طرح سے کرنا ہے یہ جو about اس اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اچھا میں آپ کو ابھی شارٹ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو ہے آپ نے کس طرح سے اس کا email address اور اس کا جو contact number آپ نے کس طرح سے find کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کا جو name ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں سے اور آپ نے جو ہے گوگل پر آپ نے یہاں پر double quotation پر آپ نے اس کو جو ہے یہاں پر اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر email لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے enter دبانا ہے تو آپ کو یہاں پر اس کا email address یہاں پر مل جائے گا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو search کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی کا نام ہے اس کے ساتھ میچنگ کر رہا ہے جیسے میں نے اس کو یہاں پر search کر لیا تو یہاں پر اس کا جو بزنس ایمیل ایڈرس ہے وہ یہاں پر ہمیں مل گئے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو یہاں سے میری کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا کنٹیک نمبر ہے اس کو یہاں سے میری کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد اس کو میں اس جگہ پر پیس کر رہا تو یہاں پر ہمارا فور انٹری جو ہمارا کمپیٹ ہو گئے اب یہاں پر میں آپ کو اس لیے بتا رہو کہ آپ نے اس ویڈیو کو اور سے دیکھنا ہے کیونکہ اب ہر ایک ویب کمپنی یا ویب سائٹ کا جو ایمیل ایرس فیان کرنے کا طریقہ جو اپنے دیکھ لیا خود کہ کبھی کبھر آپ کو جو ہے اس کا فیس بک پیج نہیں مل رہا تو پھر آپ نے جو دوسرا طریقہ سمال کرنا ہے لیکن زیادہ طرح جو ہے اگر آپ کو جو ایمیل ایرس وغیرہ کسی کمپنی کا نہیں مل رہا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ طریقہ سمال کرنا ہے کہ اس کمپنی کا نام آپ نے جو اپر دیکھ لینا ہے یا اپنے پیس کریں اس کے ساتھ آپ نے ڈبل کورٹیشن لکھ دینے اس کے بعد پھر سپیس دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایمیل ایرس لکھنا ہے اگر ایمیل ایرس آپ کو مل گئے اس کا کنٹیک نمبر آپ کو نہیں مل تو پھر آپ نے ایرس کا ٹیلفون نمبر یا کنٹیک نمبر اپ لگ سکتا가 آپ کو جی آپ اس کا کنٹیک نمبر میں مل جائے گا تو اب یہاں پر جی ہمارا یہ انٹریز بھی کمپلیٹ ہوگی اس کو میں یہاں سے removing کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہاں پر جونکس inٹریز کو بھی پیس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جی آسانی کی ساتھ سمجھ آج بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ غیرہ نہ ہو تو یہاں پر یہ جو inٹریز کو یہاں سے میں copy کر دیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پر یہاں پر میں paste کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہاں پر جو contact number ہے یہاں پر شاید ہمیں اس کا contact number یہاں پر آسانی کے ساتھ مل جائے اگر یہاں پر نہیں ملتا تو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا ایمیلٹس اپنے کے سر سے فائن کرنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کنٹیک نمبر ہے وہ یہاں پر already available ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر اگر آپ دیکھو یہاں پر جو ہمارا جو ایک سٹرکٹر ہے ایمیل سٹرکٹر انہوں نے بھی یہاں پر کچھ ایمیل شاید ایک سٹرک کی ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خود کے ایمیلیا سے جو ایک سٹرک کیا ہوا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا جو کنٹیک نمبر ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے میں نے کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد اس کو جہے میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں یہاں پر پیسٹ ہوگیا اس کے بعد اس کا جو کنٹیک نمبر ہے اس کا جو ایمیل ایڈرز ہے اس کو فائن کرنے کے لئے بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے اس کا جو ہے ایمیل ایڈرس آپ نے فرانڈ کرنا ہے تو اس کا ایمیل ایڈرس آپ نے فرانڈ کرنا ہے آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ایمیل ایڈرس یہاں پر آویلیبل ہے تو اس کو میں نہیں کاپی کیا اور کاپی کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں تو اب آپ نے دیکھ لکے کتنے سانے کے ساتھ جو ہے اس کا ایمیل ایڈرس میں فرانڈ کر دیئے تو آپ نے جی اسی طریقے سے اس پرجیک کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو جی اس کمپنی کا ایمیل ایڈرس اور اس کا فون نمبر آپ کو جی بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں اب زیادہ تر جو مشکل چیز ہوتا ہے وہ ہے کسی پرسن کا ایمیل ایڈرس فائن کرنا تو اس کا طریقہ لڑی میں نے آپ کو جی پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی کس طرح سے کسی کا ایمیل ایڈرس فائن کرنا اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی پرجیکٹ اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ اپنی کمپنی کا ایمیل ایڈرس اور اس کا فون نمبر کس طرح سے فائن کرنا تو وہ طریقہ میں نے آپ کو سمجھا لیا یہ جو پرجیکٹ آپ کو جی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویسے آپ جی اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس پرجیکٹ اپنے لئے فورٹفولی بنا سکتے ہیں فورٹفولی کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا لیا کہ آپ نے کس طرح سے فورٹفولی بنانا ہے اوکریانت کو اپنی کس طرح سے شو کرنا ہے تو اس پرجیکٹوں پہ آپ نے خود کام کرنا ہے آپ کا بریکٹرس بھی ہو جائے گا آپ کو یہ پتا چل جائے گا اور لائن رسرڈز کا پروجیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کس طرح سے اس طرح سے پروجیکٹ پہ آپ ارننگ وغیرے کر سکتے ہو تو اس پر آپ نے ایک بار لازمی کرنا ہے یہ پروجیکٹ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ نے جو ہی میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ نے جو ہی ضرور سبسکرائب کرنا ہے فاروق ٹی وی جو میرے یوٹیوب چینل ہے یہاں پر میں نے بہت زیادہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہے ڈیٹینٹر کے ریلیٹڈ اس کے علاوہ آن لائن ریسرچ کے ریلیٹڈ اور چول اسسٹن کے ریلیٹڈ تو آپ نے جو اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور انشاء آپ نے کہو یہ کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا تو انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ